احتلام یعنی کے نائٹ فال ایک تندرست مرد کو مہینے میں دو یا تین بار احتلام ہو جائے تو صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کوئی بیماری ہے لیکن جب یہ احتلام زادہ ہونے لگے یعنی مہینے میں چار سے لے کر چھے بات تو پھر یہ احتلام کی بیماری میں داخل ہے زادہ احتلام ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر خیالات کا گندہ رہنا عشق و محبت کی کہانیاں پڑھنا گندی فلمیں دیکھنا اور ہمیشہ گندی باتیں کرتے رہنا جیسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے احتلام کی بیماری ہو جاتی ہے یہ بیماری آگے چل کر بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے صورت انزال اور پھر مزید بڑھ کر نامردی کی حد تک پہنچا دیتی ہے اگر احتلام کا مریض چند احتیاطیں اختیار کرے تو وہ اس مرض سے چھکانا پا سکتا ہے چند احتیاطیں یہاں بتائی جا رہی ہے امید ہے آپ بغور دیکھیں گے اور اس پر عمل کر کے اپنے اس پریشانی سے محفوظ ہونے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ پاک صاف رہے اور ہمیشہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں تاکہ آپ پنج وقت نمازی بن جائیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں پنج وقت نماز پڑھ کر اس کی رضا کو حاصل کریں ایسے لوگ جن کو احتلام زیادہ ہوتا ہے انہیں ان ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ احتلام کی پریشانی ختم ہو جائے گی نمبر ایک مریض کو چاہیے کہ پیشاب کر کے سوئے اور وضو بنا کر سوئے اور صبح کو وہ جلدی اٹھے فجر کی نماز پڑھیں نمبر دو داہینی کروٹ سونے سے احتلام کم ہوتا ہے لہٰذا اودھیں سونے سے الٹی کروٹ سونے سے بچیں اور کوشش کریں سنت کے مطابق داہینی کروٹ سوئیں انشاء اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لئے بہت فائدہ کرے گا نمبر تین رات کا کھانا سونے سے تقریباً تین چار گھنٹے پہلے کھائیں اور کم ہی کھائیں نمبر پانچ سوتے وقت زیادہ گرم دوجھ نہ پیئیں بلکہ اس کو تھنڈا کر لیں یا نیم گرم ہو سونے سے پہلے کوئی اچھی سی دینی معلومات والی کتاب کا مطالعہ کر کے سو کھٹی تیز چٹنی زیادہ گوست وغیرہ نہ کھائیں یہ چیزیں احتلام ہونے والے مریض کو اور نقصان کرتی ہے انڈر ویئر نیکر یا چڑنی پہن کر نہ سوئے بلکہ تیبن پہن لیں انشاءاللہ تعالی ان تمام احتیاط سے آپ احتلام کی شکایت سے محفوظ ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ایک نسخہ جو بہت ہی بہترین ہے اور آسان سا ہے آپ اس پر عمل کریں وہ یہ ہے کہ سوخہ دھنیا جو اکثر گھروں میں گرم مسالوں میں شمار ہوتا ہے اس کو دس کرام لے کر تھوڑا گرم کر لیں اور پانی میں بگو دیں صبح دھنیا کو آپ چھان لیں اور پانی کے اندر بیس کرام مصری یعنی کہ کھڑی شکر اس میں ڈال کر کے اس شکر کو اس میں گھول لیں اور اس کو پی لیں چند دن آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی اور ایک رحمانی علاج جو کہ بہت کارگر ہے وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ جب وضو بنا لے اور مستر پر چلے جائیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی اگلی سے اپنے سینے پر یا حضرت عمر فاروق عظم اگلی کے اشارے سے لکھ لیں انشاءاللہ آپ احتلام سے محفوظ ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے پسند آیا ہے آپ لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں ہماری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ